سمسکر دوستو اور پیارے میترو ایسٹرو سپنے کا مطلب اور یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے دوستو ہم جو سپنے دیکھتے ہیں ان سپنوں سے ہمیں سنکیت ملتے ہیں جو کی ہمارے ساتھ بھوشے میں کیا اچھا یا کیا برا ہونے والا ہے کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی سچیت کر دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے فیوچر کو صدار سکیں آج ہم بات کرنے والے ہیں یدی سپنے میں آپ کو کوکروز دکھائی دیتا ہے تو ایسے سپنے کا کیا عرض ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ کوکروز بیماری فیلانے کے لیے جانا جاتا ہے ترہ ترہ کی بیماریاں فیلاتا ہے تو ایسے میں سپنے میں آپ کو کوکروز دکھائی دیتا ہے تو آپ کو اپنی ہیلتھ کے پرتی جاگرک رہنا چاہیے انیا تھا آنے والے دنوں میں آپ روک گرسیت ہو سکتے ہیں آپ کو کوئی شاریرک سمسیاں ہو سکتی ہے سپنے میں آپ کو بہت سارے کوکروز دکھائی دیتے ہیں یا کوکروز کے انڈے آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو ایسے میں آپ کو سوچ سمجھ کر اپنے کرم کو آگے بھڑھانا چاہیے آپ جو کاریت کرتے ہیں اس میں آپ کو اپنی ویویق شکتے کا پریوک کرنا ہوگا یعنی کی آپ کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط یا آپ کے لیے کون آپ کا جو دوست ہے مطر ہے وہے صحیح ہے یا کون غلط ہے اس بارے میں آپ کو بھلی بانتی سوچ سمجھ کر ہی جیون میں آگے بڑھنا ہوگا سپنے میں یادی آپ کوکروز کو مار دیتے ہیں یا مرا ہوا کوکروز دیکھتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آپ کا جو سمجھ ہے آگے آنے والا اس میں آپ ہر پرکار سے وجہ پرابط کر لیں گے سبھی مصیبتوں کے باوجود آپ انت میں سفل انسان کے روپ میں ابرنے والے ہیں سپنے میں کوکروز کو مارنا یا مرا ہوا کوکروز دیکھنا یہ بھی بتاتا ہے کہ آگے آنے والے جیون میں آپ کو شاریرک مانسک یا آردھک کسی روپ میں بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور آپ کا آگے آنے والا جیون سکھ سمردھی اور سکر آتمک روپ میں بیٹے گا دوستو سپنے میں آپ لال یا کالا کوکروز دیکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کو اپنی صحت کے پرتی سچیت رہنا چاہیے یا دوسروں پہ ضرورت سے زیادہ وشواش نہیں دکھانا چاہیے اپنی سنگتی جتنی اچھی ہو اتنی اچھی سنگتی میں رہنا چاہیے یعنی کی اپنی مطرتہ اپنے رشتے داروں سے جو سمبند ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر ہی اپنے رشتے سمبند نبھانے چاہیے اور یادی آپ کو سفید کوکروز دکھائی دیتا ہے تو ایسے میں اس کا ارث ہوتا ہے کہ آپ کو شطروں سے کسی پرکار کا کوئی ڈر یا بھے نہیں ہے آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا اور آپ کا جیون بلکل آسانی سے اور ایک دم سکھ شانتی کے ساتھ بیٹھنے والا ہے تو ایسے میں آپ کو چنتہ کرنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے سپنے میں اپنے بھوجن میں کوکروز گرے ہوئے دیکھنا یا کوکروز کو آپ کا بھوجن کھاتے ہوئے دیکھنے کا ارث ہوتا ہے کہ آگے آنے والے سمیں میں آپ کو سواست کو لے کر کوئی سمسیا ہو سکتی ہے اس لئے اپنے کھان پان کا وشیش روپ سے دھیان دیں یا دی سپنے میں آپ کوکروز کا کاٹنا دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے شطروں سے سمل کر رہنا چاہیے اور کسی پر اندھا وشواش نہیں کرنا چاہیے ایسے سپنے کا یہ بھی ارث ہوتا ہے کہ آپ کو سگے سمبندیوں کلوز فرینڈ آدھی سے بھی سمل کر رہنا چاہیے کیونکہ ہمیں زیادہ تر دھوکہ ہمیں اپنوں سے ہی ملتا ہے اس لئے آپ سافتھان رہیے سپنے میں یدی آپ اڑتا ہوا کوکروز دیکھتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے آپ کو جیون میں سفلتہ ملنے والی ہے آگے آنے والے جیون میں سفل ہونے کے یوک بنیں گے جس سے آپ کے جیون میں شاریرک مانسک آرثک مجبوتی آئے گی آپ کی ستھیتی میں صدار ہوگا سپنے میں یدی آپ اپنے آپ کو کوکروز کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے کہ آپ آنے والی ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لئے پوری طرح سے سکشم ہیں تیار ہیں اس لئے آپ کو جیون میں خاص پریشانی نہیں آنے والی سپنے میں یدی آپ چھوٹے لال کوکروز دیکھتے ہیں بہت سارے کوکروز ہیں آپ کے گھر میں رسوئی میں گھونتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے کہ آپ کو جیون میں چھوٹی موٹی پریشانیاں آئیں گی لیکن آپ ان سے وجہ آسانی سے پرابٹ کر لیں گے اور آپ کا جیون سکھ میں رہے گا تو دوستو سپنے میں کوکروز سے جڑے یہ تھے کچھ اچھے اور بورے سنکیت بورے سنکیتوں سے بچنے کے لئے آپ کو اپنے اسٹ کی پوجہ آرادنا نیامی طور پر کرنے چاہیے اور اپنے منگل کی کامنا کرنے چاہیے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنے والد